موسیقی یہ کیف والی جگہ ہیں یہ سرور والی جگہ ہیں اتنی بے چین ہماری زندگی ہے بے قرار ہے تڑپتے ہوئے لوگ لڑتے ہوئے لوگ ایسے لگتا ہے اب یہ ایک دوسرے کا گریبان تھام لیں گے بے قرار بے چین کسی کو انتظار کا کہا جانا کہ دس بیس منٹ کسی کا انتظار کرو تو بعض لوگوں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے جی ان پر قلیجہ پھٹ جائے گا ڈاکٹر کے انتظار میں بیٹھ گیا تو بڑے پریشان ہے کسی کو ملنے گئے ہیں کو آدھا گھنٹا بیٹھنا پڑ گیا تو بڑی دکت میں ہے اپنے آپ کو سکون دیں آپ یقین کریں بڑا مزہ آتا ہے کبھی کسی کا انتظار کرنا پڑے تو دو چار تس بھی ترو شریف پڑی جاتی ہے یہ نہیں ذوق بن جاتا ہے کہ چلو اللہ نے موقع دیا ہے کوئی سرکار کو یاد کر لیں تنہائی مل گئی ہمارا مزار جس سختی کا شکار ہے وہ سختی آہستہ آہستہ ہمیں زیادہ عزمائش میں ڈال گئے تو میرے بھائی زندگی میں اتمنان حسن ہے اور وہ سب سے زیادہ اللہ کی یاد میں ملتا ہے وہ سب سے زیادہ رب کریم کے ذکر میں ہے سب سے زیادہ جو چاہتا ہے نا دیر ٹھنٹا رہے زبان میٹھی رہے وہ مدینے والے مابو پہ درود و سلام پڑا کرے وہ حضور پہ درود و سلام پڑا کرے زبان میٹھی رہے گی میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو آدمی اپنے اخلاق سوارنا چاہے وہ حضور پہ دروشری پڑے جو اپنے اخلاق سوارنا چاہے طبیعت کو ٹھنڈا رکھنا چاہے وہ دروشری پڑے اس کا دل سکون میں آئے گا کچھ کام اور ہیں زندگی میں اتمنان کے لیے ان کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں نا زندگی میں سکون ہو تو حقیقتوں کا سامنا کرنا سیکھیں آپ جو ہیں وہ رہنا سیکھیں جو آپ نہیں ہیں وہ بننے کی کوشش نہ کریں حقیقت کا سامنا کرو گے تو زندگی اتمنان میں آ دائے ہم نے نہ بہانے بنا لیے ہیں ہیلے بنا لیے ہیں جھوٹ کے سہارے اپنے آپ کو انچا کر لیا ایک آدمی اس سے کہا جاتا ہے تو رشوت نہ لے تو کہتا ہے میں غریبوں سے نہیں لیتا تو میرا سوال یہ ہے کہ امیروں کا حساب لینے کی اللہ نے تیری ڈیوٹی لگائی ہے تیرے ذمہ لگایا ہے کہ تو امیروں کا حساب کر لی تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے ہم نہ بہانہ کرتے ہیں رشوت لینے والے کا لگ بہانہ ہے اور سفارش والے کا لگ بہانہ ہے حقیقت کا سامنا کریں حقیقت کا جو میرے ذمہ داریاں ہیں وہ میں نے پوری کر لی جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ جان نہ چڑھائیں حقیقت پسند بنیں میرے رسول کریم پھر پڑھئے دروشی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف جنتی نہیں جنتی عورتوں کی سردار ہے لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ یہ خیال رکھنا اگر اللہ نے حساب پوچھا تو حساب تم نے خود دینا ہے حقیقت کی طرف توجہ کرائی حضور نے وہ صرف جنتی نہیں جنتی عورتوں کی سردار ہیں پر حقیقت کی جانب توجہ میں حقیقت یہ ہے کہ اگر مالک نے حساب پوچھا تو اس کی تیاری بھی کرنی ہے دیکھیں نا ہمیں کچھ 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 یقین نہیں اللہ معاف کرے کہ مہارا ہی صاحب کیسا ہوگا لیکن کتنے ہی آزاد ہیں یعنی بڑی دلیری سے بندے کہتے ہیں فجر نہیں پڑتا جی تین پڑتا ہوں جی شاہ رہ جاتی ہے جی کپڑے صاحب بڑی دلیری سے اور سجدہ فاطمہ تزہرہ نے ساری رات مسلح آباد رکھا ہے حالانکہ انہیں یقین تھا کہ رب مجھے بغیر صاحب کتاب جنت دے گا حقیقت کا سامنا کریں جو حقوق آپ کے ہیں وہ آپ نے ادا کرنے ہیں وہ ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ہیں دیکھیں نا حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کے بعد ازرائیل روح نکالنے آئے تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا آنکھ نکال دی واپس گئے اللہ انہوں نے تو جلال فرمایا ہے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہیے گی بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں جتنے بال ان کے دست مبارک کے نیچے آئیں گے اتنے ہزار سال ان کی عمر بڑھا دی جائے گی یعنی میرے کانوے کوئی بتا دے کہ جناب ساٹھ سال بڑھ گئی یا آپ کے کانوے کوئی کہہ دے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں لیکن یہ حقیقت پسندی نہیں اس لیے کہ ساٹھ بھی گزر جائیں گے ستر بھی یہ حقیقت نہیں حضرت موسیٰ کے لیے چلے میں مثال دیتا ہوں سمجھ لیں دس بار حالانکہ بہت زیادہ آتے ہوں گے دس بال اگر حضرت موسیٰ کے ہاتھ کے نیچے آئے تو دس ہزار سال تو عمر بڑھ گئی نا دس یعنی دس سال نہیں دس سو نہیں دس بہت زیادہ تھی نا حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام سے آکے عرض کیا گیا حضور بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے ہزار سال عمر بڑھ جائے گی تو حضرت موسیٰ نے حقیقت پسندی والی بات کی فرما پھر کیا ہوگا دس ہزار سال کے بعد پھر کیا ہوگا کہ حضور جانا تو پھر بھی ہے فرمایا پھر ابھی چلتے اگر جانا ہے نا جانا ہے تو پھر اگر جانا ہے تو پھر ابھی اوہ سجنوں اگر نمال پڑھنی ہیں تو ابھی کیوں نہیں اگر داڑی رکھنی ہیں تو پھر رمضان کا انتظار کیوں کریں ابھی کیوں نہیں اگر سچ بولنا ہے تو پھر اگر رزق حلال کھانا ہے تو پھر انتظار کا ہے حقیقت حقیقت ہوتی ہے بہانہ بہانہ ہوتا ہے حقیقت شک نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے کیونکہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے یہ بات یاد رکھیں اگر جانا ہے تو حضرت اکلیم فرمانے لگے پھر ہزار دس ہزار سال کے بعد بھی جانا ہے تو آج بھی ہمیں بے قراری زندگی میں چلی ہے کہ ہم حقیقت پسند نہیں ہوتے مسلم کتنا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے ابا سے فرمایا تمہیں ہیار نہیں آتی حضور کیا ہوا فرمایا وہ والے مکان بناتے ہو جن میں تم رہ نہیں سکتے وہ والے مال جمع کرتے ہو جو کھا نہیں سکتے ہیار نہیں آتی حضرت کی حضور حکم کریں تو معبود فرمانے لگے جوتے کا ایک تسمہ بند کرتا ہوں تو سوچتا ہوں دوسرا بند کرنے سے پہلے موت آ جائے گی ایک سانس اندر جاتی ہے تو دوسرا آنے سے پہلے میں یاد کرتا ہوں کہ مجھے دنیا سے جانا ہے تمہیں ہیار نہیں آتی وہ مکان بناتے ہو جن میں رہے ہی نہیں سکتے وہ مال جمع کرتے ہو جو کھا حقیقت پسند نہیں بھائی ہم بہت سارے لوگ بڑی باتیں سناتے ہیں بڑی میں کہتا ہوں اصل میں زیادہ باتیں سنا کے بچارہ اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتا ہے اصل بات یہ ہے کہ اندر سے نہ ہلا ہوا ہے کچھ بھی نہیں بڑا زیادہ ہستا ہے مجھے لگتا ہے کہ کوئی گہرہ دخم چھپا رہا ہے اس لئے ملمہ سازنا حقیقت پسند بنو حقیقت پسند یاد رکھنا من ترک سلاة متحمد فقد کفر میرے رسول نے حقیقت بیان کی فرمایا جس نے ایک نماز بھی جان بچ کے چھوڑی اس نے رب کے راب ہونے کا انکار کیا اس نے کفران نعمت کیا یہ حقیقت ہے کوئی کلریفکیشن نہیں کوئی بزاحت نہیں جو نماز نہیں پڑھتا جھوٹ بولتا ہے غلط بیانی کرتا ہے جو شخص رزق حرام کما کے کہتا ہے کہ اس کے بغیر گزارہ نہیں چلتا وہ جھوٹ بولتا ہے اس لئے کہ رب فرماتا ہے جب تجھے پیدا کیا ہے تو تیرا رزق میرے ذمہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اٹھا نہ سکے نماز فرد کیا اس کا مطلب ہے ہم پڑھنے کے قابل ہیں تو اس نے مارے ذمہ داریاں لگائی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل ہیں ورنہ وہ کہتا ہے میں وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو تجھ سے اٹھایا نہ جائے اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں اتمنان ملے تو خدا رہا حقیقت پسندو والی زندگی گزارو یہ فضاؤں میں زندہ رہنا ہواوں میں اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے اللہ بڑا کریم میں معاف کر دے گا تو بھئی یہ بات سیاوا کو بھی پتا دی یہ اہلِ بیعت کو بھی خبر تھی تو وہ تو ایک ایک بات کا لحاظ کرتے تھے یہ غوث آدم کو بھی پتا دی یہ ان کے والد کو بھی پتا دی جنہوں نے کسی کا ایک سیب کھا لیا تھا تو بارہن سال اس کے گھر میں نوکری کرتے رہے انہیں نہیں پتا تھا اللہ بڑا کریم میں معاف کر دے گا ایک سیب ہی ہے نا تو حقیقت پسندی آپ کو سکون دے گی اور اگر آپ نے اپنے آپ کو غیر مطمن کیا ہوا ہے بات کچھ اور ہے اور آپ نے اپنے آپ کو ڈال کسی اور طرف لیا ہے تو پھر آپ کو سکون مل سکتا سکون حقیقت پسندی میں اصل میں سکون ہوتا ہے اداکاری میں سکون نہیں ہوتا تیسری بات سنیں اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں مطمن رہے تو دنیا داروں سے امیدیں توڑ دیں اللہ اور اس کے رسول سے امید وابستہ کریں اولیاء اللہ سے امیدیں وابستہ کریں صحابہ اور اہلِ بیعت سے امیدیں اللہ اور اللہ والوں سے امیدیں دنیا داروں سے امیدیں آپ کو بتا ہے دنیا دار کی تباہی کب ہوتی ہے جب انہیں خوشامتی مل جاتا ہے چودری کا بیڑا اس وقت غرق ہوتا ہے جب اسے چودری کہنے والے زیادہ ہو جاتا ہے سیڑ صاحب اور نواب صاحب بیچارے تباہ تب ہوتے ہیں بھولے پان میں محبت ان سے نہیں ہوتی ان کی کرسی سے ہوتی ہے ضروریات کا پیار ہوتا ہے تباہ کر دیا جاتا ہے ہماری ساری توقعات دنیا داروں سے وابستہ ہو گئیں یا نراض نہ ہونا پیروں نے مولویوں نے درویشوں نے انہوں نے بھی سیٹھ رکھے ہوئے جلسوں کی صدارت کرانے کے لیے یعنی مذہبی جلسہ ہے اس میں بہت زبردست پڑے لکھے صاحبِ تقویٰ عالم کا خطاب ہے اور کی صدارت دنیا داروں سے امیدیں چھوڑ دیں ورنہ آپ کمزور پڑ گئے آپ کی امیدیں ٹوٹیں گے کتنا کمزور ہے وہ شخص دو چار اظہار کے لیے کسی بندے کی چاپلوسی کرتا ہے اس کے پیچھے بھاگتا ہے خوش آمدے کرتا ہے تھوڑے سے نوٹوں کے لیے دکھ سکھ میں کام آئے گا اس کام کے لیے میرے رسولِ قریب علیہ السلام نے فرمایا جس نے بندوں کو راضی کرتے رب کو نراز کر دیا اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت میں گئی اور فرمایا جس نے بندوں کی پرواہ نہیں کی اللہ کو راضی کیا فرمایا اگر رب راضی ہو گیا تو لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا فرما دے گا کیا ضرورت ہے خوش آمد کرنا دنیا داروں کی سیٹھوں کی نوابوں کی چاپلوں فرمایا آپ کو ایک بات بتاؤں ہوتا پتہ کیا ہے یہ جو حبے جار حبے با ہوتی ہے نے اس سے پیٹ نہیں بھرتا آپ کو اگر خوش آمد کرنی ہے تو پھر آپ کو ساری زندگی کرنی ہے پھر ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ تعلق کس بنیاد پر ہے اس میں کبھی بھی خلوص پیدا نہیں ہوتا آپ بے چین رہتے ہیں بے قرار رہتے ہیں آپ کو تکلیف رہتی ہے ہمیشہ کبھی بھی دنیا داروں سے امیدیں و بستہ نہ کریں ایک بات سنیں بڑی شانگہ امام غزالی نے لکھی ہے امام غزالی فرماتے ہیں کہ حال رشید نہ حاج کر کے واپس آیا بغداد میں تو کونے میں حضرت بحلول دانا بیٹھے تھے رش بہت تھا مجمع بڑا تھا حضرت بحلول دانا بھی سڑک کے کنارے بیٹھے تھے تو سپاہی کہنے لگے یہاں سے اٹھ جاؤ فرمانے لگے عارون رشید کی زمین نہیں زمین میرے راب کی ہے میں کیوں اٹھوں وہ قریب سے گزرا تو سلام لی آپ نے اس کا پروٹوکول دیکھا تو فرمانے لگے عارون رشید تجھ سے تگڑے تگڑے موٹے موٹے پروٹوکول میں نے لوگوں کے دیکھیں اور یہ جو تیرے دائیں بھائی آج تیرے نعرے لگا رہے ہیں یہ پہلے ان لوگوں کنارے لگایا کر دے اور تھوڑا وقت گزرنے دے جو تیرے بعد آئے گانا یہ سارے پھر ان کے نعرے بھی لگائیں تو جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہے ان سے تُنہیں امیدیں مبستہ کی ہیں یہ کال اس کنارے لگائیں اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا گھوڑے سے اتر آیا آگے کہنے لگا حضور آپ نے مجھے بڑی اچھی نصیحت کی ہے میرا دل بڑا ٹھنٹا ہوا ہے میں نے سنا ہے آپ مکروز ہیں کچھ لوگوں کا کرز تو مجھے کوئی حکم ہی کر دیں آپ ہسنے لگے فرمانے لگے یار تو تو بڑا ہی بے وکوف ہے بڑا ہی بے وکوف ہے تو میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں تو مجھے الجھا رہا ہے حضور کوئی حکم کر دیں کہ آخم صورت انداز ہے رب کریم کے بندوں کا حضرت بحلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے کہا اللہ تو فرمایا میرا کون ہے کہا اللہ فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ حارم رشید کو دیتا رہے اور بحلول دانا کو بھولی جائے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ حارم رشید کو دیتا رہے اور بحلول دانا کو بھول جائے فرمایا اس کا دل اس کا ارادہ ہوا ارادہِ قدرت ہوا کہ بہلول مکروز رہنا چاہیے تو اگر رب مجھے رکھنا چاہتا ہے دکھ قبول محمد بکشا راضی رہن پیارے اگر وہ چاہتا ہے میں مکروز رہوں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں مکروز ہی رہوں یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ تجھے دے اور مجھے نہ دے فرمایا میری تجھ سے کوئی امید نہیں مجھے جب بھی دے گا میرا رب بھی دے گا اور وہ دے گا تو پھر انشاءاللہ خزانے کھول کے دے گا دنیا داروں سے امیدیں مبستہ کرنا لوگوں کے پیچھے یہ چھوڑ دیں آپ بے چین رہیں گے بے قرار رہے گے اللہ والوں سے ضرور امیدیں مبستہ کریں اس لیے کہ ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ دراصل رب کا ہی ہوتا ہے لیکن سیٹھوں سے نوابوں سے سیاستردانوں سے بعد آگئے ہماری بڑی امیدیں مبستہ ہیں میں اکثر کہتا ہوں جتنے پھیرے نوکری کے لیے دنیا دار کے دروازے پہ لگائے ہیں اس سے کم دفعہ مسجد میں نفل پڑے ہوتے تو رب اتنی بڑی مہربانی فرما دے تیسری باز یہ یاد رکھیں اگر سکون لینا چاہتے ہیں اگر سکون لینا چاہتے ہو تو لوگوں کو ڈسکس کرنا بند کر دو کس کو اللہ نے کتنے پیسے دیئے ہیں وہ جانے اور اللہ جانے کس کو اللہ نے کتنی گاڑیاں دیئے ہیں وہ جانے اور لوگوں کو ڈسکس کرنا جی یعنی میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک صاحب گاڑی والا گزرہ گاڑی میں بیٹھ کے اس کا پڑوس ہی تھا اس کے اندرے تھا مو ہے کارالا میں کہے اوہ داتے ہیں تاں ہی بیٹھا ہے سمجھانا دینا میں کہے تم دے میں صاحب لائیے بھی زیادہ کل کوئی نہیں اوہ داتے ہیں دیکھیں نا اللہ نے اسے دیئے نا تو اللہ نے چاہا نا وہ کار میں بیٹھے تو اس نے پھٹے پر بیٹھ کے یہ تفسرہ کیا کہ مو ہے کارالا میں کہے اب جو داتے ہیں تاں کارے تھے اب مجھے تو ہی اندادہ لگانے تھے یہ کہ ہم کیا یہ بیعث ہے یہ دی اللہ کو چاہیے تھا معاذ اللہ کے پہلے تم سے پوچھتا کہ اسے کار دینی ہے کیا مطلب فصول بیعث ہے وہ چیز ہمیں اتنا تنگ کرتی ہے اتنی تکلیف دیتی ہے کہ آپ یقین کریں سارا دن اسی کو ڈسکس کرتے سارا دن اس کے پاس گھڑی ہے اس کے پاس کار ہے فلانے کا پیسہ ایک نمبر ہے فلانے کا دو نمبر ہے فلانے کا چھے نمبر ہے اصل بات کے اندر حسد ہے اس کو نکالو ایک بات کہنے لگو اسے یاد رکھنا میرے آلہ حضرت رحمت اللہ نے فرمایا کرتے حسد کرنے والا بندوں پر اتراز نہیں کرتا اللہ پر اتراز کرتا وہ کہتا ہے اللہ اسے کیوں دیا ہے اتنا کیوں دیا ہے معاذ اللہ وہ اللہ کی پاکسیم پر اتراز کرتا حسد کرتے وہ بے چین رہو گئے حسد آپ کے دل کو تڑپا کے رکھ دے چھوڑے اللہ بڑا کریم ہے جس کو جہاں چاہتا ہے وہاں بٹھا دیتا ہے آپ قطن اس بحث میں نہ پڑے کہ اللہ نے کس کو کتنا دیا ہے کب دیا ہے کیوں دیا ہے وہ بڑا بینیاز ہے حسد آپ کو تباہ کرے دنیا میں پہلا گناہ جو ہوا تھا وہ حسد تھا ابلیس نے عذرت آدم سے حسد کیا کہنے لگا میں بہتر ہوں سرداری اس کو مل گئی ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے کس کو دینی ہے اور دنیا میں پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا عبیل کابیل کے درمیان حسد کا معاملہ تھا خاتون کا نکاح اس سے کیوں رہے مجھ سے ہونا چاہتا ہے حسد تباہی کرتا آپ یقین کریں یعنی دکان دار کے سامنے دوسری دکان پڑھتی ہے پریشان ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میرا کیا بنے گا یعنی تیرا کا خیال ہے کہ تیرے اسے کی روٹی وہ کھا جائے گا اتنا چھوٹا دل یعنی تیرا موقع یہ ہے کہ تیرے اسے کیا نصیب اس تک چلا جائے گا یہ تیری خواہش ہے ایک نصرے کی کمزوریاں بیان کرنا اس کا تو مال ہی ناکز ہے جی اس کے تو پاس ہی کچھ نہیں یہ تو کمزور لوگوں کا طریقہ ہے میرے رسول کریم علیہ السلام گزر رہے تھے پت جھڑ کا موسم تھا خزاں کا موسم تھا درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے صحابہ کو ساتھ لے کے حضور گزرے اور ایک درخت کی تہنی کو پکڑ کی حضور نے ہلایا صحابہ فرماتے ہیں کہ چھم چھم اس کے پتے گرے زمین پر ڈھیر لگ گیا حضور نے فرمایا دیکھا تم نے کیا ہوا حضور ہاں فرمایا کتنی تیزی سے پتے جھڑے ہیں صرف تنہ رہ گیا ہے اور خالی تہنیہ رہ گئی ہیں کوئی حسن بچا ہے حضور نہیں تو نبی کریم فرمانے لگے جو حسد کرتا ہے اس کی نیکیاں بھی اسی طرح جھڑ جاتی ہیں اسی طرح اور ایک جگہ حضور فرمانے لگے جس طرح راک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے جس طرح لکڑی کو آگ جب آگ کھا جائے تو پھر لکڑی کو لکڑی نہیں کھا جاتا راک کہا جاتا ہے کوئیلہ کھا جاتا اس کی اصل باقی یعنی اسے کھائی جاتی ہے تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے فرمانے اسی طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا نیکیاں رہتی نہیں حسد کرنے والے کے پاس نیکیاں یعنی ان کی حسل سکل موجود کبھی بھی حسد نہیں کریں اللہ کی تقسیم ہے جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا کریں اور چوتھی بات میرے بھائی کبھی بھی بغز نہ پیدا کریں بغز والے لوگ بے سکون لہتے ہیں بہت ساری کمزوریاں ہمارے اندر ہوتی ہیں نا پھر اللہ ہمارے روزی تو نہیں نا بند فرماتا یہ تو نہیں کہتا کہ زمین سے نکل جاؤ اگر یہی والا معاملہ ہو جو ہمارا ہے کہ فو شادی پہ اس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا تب ساری زندگی بغز رکھنا ہے اگر یہی معاملہ فرشت اللہ کی بارگاہ میں کہیں کہ یا اللہ اس نے فلانے دن شراب پی تھی اب اس کو زمین میں نہیں رہنے دینا نظام زندگی چلے گا اگر اللہ ہمیں معاف کرتا ہے تو ہم بندوں کو معاف کیوں نہیں کرتے آپ یقین کریں اتنی لمبی عداوتیں اتنا لمبا حسد اتنا لمبا بغز اتنا لمبا قدیس میں نے پڑھی میں حیران رہ گیا میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی سے کبھی بغز نہ رکھنا اگر اس کی ایک بات ناپسند ہو تو اسے چھوڑ کے وہ بات دیکھو جو تمہیں پسند ہے میں اس حدیث کو پڑھ کے سوتے لگا کہ کیا بیوی کا بھی بغز رکھتے ہیں لوگ اب حضور نے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے لوگ بیوی کا بغز بھی رکھتے ہیں اب اس پر استدلال کر کے مجھے کہنا پڑے گا کہ سسرال والوں کا بغز بھی رکھتے ہیں کہنا پڑے گا کہ بھائی کے سسرال والوں سے بھی بغز رکھتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں میں سمجھا کہ لوگ بھابی کا بغز بھی بغز رکھتے ہیں بغز برنہ عادتیں تمہاری بھی کئی بری ہوتی ہیں اگر عادات ایک وجہ بنیں اختلاف کی تو عادتیں تمہاری بھی کئی بری ہیں لیکن ہم اپنی بری عادتوں سمیت اپنے آپ سے بیار کرتے ہیں اور سامنے والے کی ایک بھی عادت بری ہوتا ہے اس سے بغز رکھتے ہیں بغز نہ پیدا کریں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ چیزیں تمہیں دین کو مونڈ ڈالیں گی تباہ کر دیں گے کاٹ دیں گے حضور کون سی فرمایا حسد تکبر اور بغز یہ تمہارے دین کو تباہ کر دیں ہم بے چین اس لیے ہیں کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کا بغز پالا ہوگا اور ہر فیلڈ میں سیاستدان نے سیاستدان کا ذاتیات پر اتر کے بات کرتے ہیں معزز ترین لوگ تاجر نے تاجر کا اللہ ما شاء اللہ بعض جگہ پہ اہلِ علم بھی ایک دوسرے سے عداوت رکھتے ہیں خدا رہا دل رب کریم کے آنے کا ٹھکانہ ہے یہ صاف ہوگا تو اس میں رب رسول کے جلوے ہوگی اگر اس میں عداوت ہو اس میں بغز ہو اس میں کینا ہو نفاق ہو سنیں میرے رسول کریم حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کہتا ہے میں روئی پڑھا مکہ فتح ہوا نا تو اکرما بن ابو جہل نے پیغام بھیجا کہ میں کلمہ پڑھنے کے لئے آ رہا ہوں بہت بات لمبی ہے میں موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں کہتے ہیں جب وہ آنے لگا تو نبی پاک نے ہم سب کو بلایا ہم حاضر خدمت ہوئے تو حضور فرمانے لگے کہ اس کے باپ نے بڑا ظلم کیا ہے ہمارے ساتھ ابو جہل نے بڑا ستایا ہے بڑی تکلیف دی ہے آپ مجھے بتلائیں کہ وہ ایک دفعہ کسی شادی پہ بیعث ہوتی ہے بی بی کے بھائی کے ساتھ پھر ساری زندگی اس بشارے کو مافی وہ دس دفعہ گھا رہا تھا ہے مافی مانگنے پر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں مجھے ہی کہہ دیا یعنی میں یعنی پھر میں مجھے ہی کہہ دیا آپ نے اور میری شان میں بیدوی اور پھر میں معاف کر دوں توبہ توبہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میری ناگ نیچی ہو جائے گی اور آپ نے مجھے کہہ دیا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور یہ رونا میں اکثر روتا ہوں یہ شادی والے دن دماد صاحب کے زیادہ دماغ خراب ہوتا ہے جب چھوٹی سالی کی شادی ہوتی ہے نا اس دن اس کو بخار چڑھتا ہے اس کو کان میں کہتا ہے تیری عزت نہیں کر دے اس دن اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے بچے اٹھا کر نکل آتا ہے وہ بیچارہ سوسر منت میں کر رہا ہوتا ہے کہ تیری میرے بینی آ جا یہ عزت کرا رہا ہے تو میں نے کہا احتجاج کر کے جو عزت کرا ہی جاتی ہے وہ عزت نہیں ہوتی ہاں ہاں یہاں مانگ کے عزت لیتے ہیں لوگ یہ احتجاجی کو عزت ہے آپ کے اندر کمالات اتنے ہوں کہ آپ کی عزت کرنے کو دل چاہے یعنی مزہ آئے یعنی لطف آئے یعنی آپ دور بیٹھے ہوں تو کسی کا دل کرے آپ کو اسٹیج پر بلانے کے لئے یہ کیا بات ہوئی کہ چھائے جانا اور باقے آگے جانا ان سے نکلیں ایک کلمہ بھی نبو جال کلمہ پڑھنے کے راتے سے آ رہے ہیں حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا کتنی زیادہ دعوت رکھی جا سکتی تھی ماذا اللہ کب سے وہ چلا تھا ظلم کرنے اور اس کے بعد اس کا بیٹا شروع ہو گیا کتنی باتیں تھیں جو نا کاولِ معافی تھی پر کریم رسول نے ہمیں بتلایا ہے کہ سکون والی زندگی کہتے کس کو ہے جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضور نے فرمایا اب وہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے اس کے باپ نے ظلم بڑے کیے ہیں پر میری نصیت ہی ہے کہ اس کے سامنے اس کے بعد کوئی کو برا نہ کہے خبردار کوئی اس کے سامنے کوئی بات نہ کرے اب وہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے متی ہو کے آ رہا ہے بان کے آ رہا ہے کہتے ہیں اللہ کے رسول نے نا کافی دیر تر خطبہ دیا بریفنگ دی بات سمجھائی جناب صدیق کے خبر کہتے ہیں میں رو پڑا ایک سیابی مجھے کہنے لگے تمہیں کیا ہوا تو میں نے کہا میں مصطفیٰ کی رحمت پہ رو رہا ہوں دیکھو کن کے لیے حضور گراؤنڈ بنا رہے ہیں اے دیکھو کن کے لیے حضور تیاری کر رہے ہیں جنہوں نے ساری زندگی دشمنی کی خدا رہا یہ اندر سے عداوتیاں نکال پھینکو اوہ بھائی اتنا تو لمبا ٹائم ہی کوئی نہیں اتنا تو وقت ہی کوئی نہیں اس کو ساو رکو بندہ کوئی کر بھی گیا تو کوئی عرض نہیں چنگی مندی سجنہ کھولو سو باری ہو جاندی یار یاراندہ گلہ نہیں کر دی اصل پریت یار یاراندہ جڑا گلہ کر دا جو یار نہیں دے ہوندہ آہ پکی بار پکی پیڑی میرا ایک سنگی مجھے آگے آگے آنے لگا فلانی دیکھا بندہ یہ بات کر رہا تھا میں کہہ تو ہوتی سے سوندہ سے تم ہی نالی سے میرا تو سجن بات سونی نہیں سکتا چنگی مندی سجنہ کھولو سہواری ہو جاندی یار یاراندہ گلہ نہیں کر دے اصل پریت جنہ دی ہاں جو بندے پھر ہوتے اس طرح کے ان کے لئے بھی میاں صاحب نے کہا ہے ان کے لئے بھی میاں صاحب نے کہا ہے ان کے لئے بھی آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے آپ نے فرمایا چنگا ہو یار لڑ نیڑے اور چھوٹا کتے عمر نیلنگی ساری بے قدران دی یاری کولون توبہ لکھ لکھ باری او چنگا ہو یار لڑ نیڑے اور چھوٹا کتے عمر نیلنگی ساری یہ اس طرح کا تھا نا شکوے کرنے والا بغض رکھنے والا فرمایا بے قدران دی یاری کولون توبہ یعنی لکھ تے لکھ گنے ہو گئے دو لکھ باری توبہ کیتی گنی نہیں جا سکتی جتنی بے قدران دی یاری کولون توبہ لکھ لکھ باری چنگا ہو یار لڑ نیڑے اور چھوٹا کتے عمر نیلنگی ساری تو میربانی کریں ایک تو اگر آپ مطمئن رہنا چاہتے ہیں تو کبھی کبھی نہ مست ہو کہ ذکرہ علائی کریں مست ہو وہ والا ذکر نہیں جس میں آپ موبائل بھی دیکھ رہے ہیں اور کانیاں بھی میرے سامنے کو بندہ جمعہ والے دنیا تقریر کے درمیان تصویح لے کے بیٹھ جائے تو میں اس سے پوچھتا ہوں تو دونٹ ہے دو کام ایک ٹیم جگہ میں پیہ کرنا ہے میری بھی بات سکن رہے ہیں تصویح پڑھ یہ تو ممکنی نہیں تصویح تو تصویح ہے جب وہ ہوگی تو پھر کوئی اور کام سوال ہی نہیں پیدا ایک تو ذکر کریں مہب ہو دوسری بات حقیقت کا سامنہ کریں آپ اگر مطمئن دینا چاہتے ہیں تو حقیقت بسند بنیں تیسری بات حسد چھوڑ دیں دوسروں کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے مجھے کیا کچھ دیا اس پہ راضی رہے اور چوتھی بات عدابت چھوڑ دیں سینے میں کی نہ چھوڑ دیں آپ کی زندگی مطمئن ہو جائے گی آپ خوشحال رہیں گے وہ جو آپ لفظ کہتے ہیں نا کہ میں بور ہوں میں پریشان ہوں اس سے آپ نکل آئیں گے اللہ ہمیں محبوب کی غلامی میں زندہ رکھے غلامی میں موت